لبائی چایا حسین لبائی چایا حسین تو آپ کے اس کنیت کے مسئلے کو آسان کرتے ہوئے ایک اور کنیت شہدادی کی وہ ہے امم الكتاب علم کا کتاب سے کیا تعلق ہے تو آپ اس سے بہتر جانتے ہیں پروردگار نے اپنے پیغام کو اپنے احکام کو دو نام دیئے یا صحیفہ کہا یا کتاب کہا صحیفہ کہا تب بھی لکھا ہوا ورخ سمجھ میں آیا اور کتاب کہا تو پڑھے لکھے سمجھ میں آئے اور یاد رکھئے سرکار مریم علیہ السلام کے تربیت و کفالت کے مسئلے پر قرآن کہتا ہے اختلاف تھا بیت المقدس کے متولیوں میں کہ کون مریمی کفالت کرے گا اور جب اختلاف شدید ہوا تو جھگڑا نہیں ہوا دیکھتے آج مسجد کے ٹرسٹیوں میں مدرسے اور امام بھارگاہ کے ذمہ داروں میں عجیب کیفیت ہے بیت المقدس کے متولیوں میں حضرت مریم کی کفالت کے موضوع پر نہ لاتھیاں چلیں نہ گالیاں چلیں کتنے پڑھے لکھے لوگ تھے سب جمع ہو گئے کاش خدا کرے ہر خدا کے گھر کو ایسے ہی لوگ ملے سلوات پڑھے محمد و عالم بات صحیح کبلہ بات واضح ہے جہاں علم ہوگا وہاں جہل نہیں ہوگا اور جب مرکز علم کے ذمہ دار علماء ہوں گے تو یقیناً جہلت دور ہو جائے گی اب مشکل یہ ہے کہ ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو عالم سے کم نہیں سمجھتے تو خود کو خدا سمجھنا بھی تو فرعونیت ہے ہاں بس وہی سمجھئے کہ جو آپ کا مقام خدا نے آپ کو عطا کیا ہے اور ان کے ساری ملحوظے خاطر رہے سب کچھ سیکھ کر بھی اگر عالم کے سامنے سر جھکا رہے تو یقیناً خدا عالم کی محبت علم کی محبت کی بنیان آپ کے بخش دے گا السلام علیہ یا برکزا اللہ پی حبت السلام علیہ یا برکزا اللہ پی حبت موسیقی